ہر کوئی اپنی زندگی میں عزت شہرت اور دولت کمانا چاہتا ہے اور اسی تینوں چیزوں کو کمانے کیلئے ہر کوئی ممبئی کا رکھ کر لیتا ہے ممبئی اکلوتی ایسی جگہ ہے بھارت کی جہاں پر چھوٹے چھوٹے سٹار جا کر ساروخ خان جیسے سپر سٹار بن جاتے ہیں اور اسی بات کو دل میں امید کی طرح جگہ کر ہر چھوٹے چھوٹے شہروں سے لوگ بڑے شہروں کا رکھ کر لیتے ہیں دوستو آج کیسی ویڈیو میں ہم ممبئی کے بارے میں کچھ ایسے انسونے فیکٹ بتائیں گے جسے سننے کے بعد آپ کبھی بھی ممبئی کا رکھ نہیں کرنا چاہیں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بگل کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ ایسی انٹرسٹنگ اور نالیجیبل ویڈیوز آپ کبھی بھی میس نہ کر پائیں دوستو کہا جاتا ہے کہ ممبئی ایک مایہ نگری ہے اور سپنوں کا سہر ہے اس شہر میں جانے کے لیے ہر کوئی کافی بیتاب رہتا ہے کیونکہ یہاں پر پیسے کمانا بہت آسان ہے اور کچھ لوگوں کے لیے اس شہر میں پیسہ کمانا بہت مشکل ہے دوستو چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کون سے وہ تین کالے کارنامے ہیں اس ممبئی کے جسے سننے کے بعد ہر کسی کو ممبئی شہر سے ڈر لگتا ہے دوستو سب سے پہلی چیز یہ شہر لڑکیوں کے لیے بلکل بھی سرکشت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر آنے والی 90% لڑکیاں جو اپنے دل میں ہیروین بننے کا سپنا سزا کر آتی ہیں انہیں ویشیہ ورطی کی اور دھکیل دیا جاتا ہے بات کرے اگر دوسری چیز کی تو یہاں پر دن دہاڑے چوری ہو جاتی ہے یہ سہر کافی بھیڑ بھاڑا اور کافی تیج شہر ہے اور یہی وجہ ہے کہ گاؤں سے آئے ہوئے کچھ انپڑھ لوگوں کو یہاں پر لوگ کافی جلدی سے ٹھک لیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ آنکڑوں کے انسار کہ ممبئی آنے والے 75% لوگ لوٹ لیے جاتے ہیں بات کرے اگر اس شہر کے سب سے عجیب چیز کی تو وہ ہے یہاں کی ٹرین جہاں دوستو ویسے تو یہاں پر ہر سٹیسن پر پانچ منٹ میں ٹرین آتی ہے پر جوکنے والی بات یہ ہے کہ ان پانچ منٹ میں آئی ہوئی ٹرینوں پر جہاں دس لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں سو لوگ گھوس جاتے ہیں تو دوستو کیسے لگے آپ کو ممبئی کے بارے میں یہ انسونے رانس کمنٹ کے ذریعے ہمیں جرور بتائے گا اگر آپ کو میری انفرمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اسے شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ بلکل بھی مت بھولیے گا دوستو میں آپ سب سے ریکوارس کرنا چاہوں گی اگر آپ ایک لڑکی ہیں تو کبھی بھی ممبئی کا رکھن نہ کریں آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لیے ہمیں دھنیواد